وَقُلُوا وَشْرَبُوا اب سہری کا حکم آگیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید دوری سیاہ دوری سے بالکل علیدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیدہ علیدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینہ بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پاہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے اب اس کی جو ہے بڑی تاقید کی گئی ہے تسحروا فإن فی سعور برکت سہری ضرور کیا کرو اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروبِ آفتاب تک ہے طلوعِ آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ سپیدہِ سہر جس کو کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوعِ آفتاب کو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروبِ آفتاب پر ختم اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ فجر کے لیے آذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے احتیاط ہوگی ہے تو وہ اتنا پیالہ پورا کر لے اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعصر یریدو اللہ بکم اليسر ولا یریدو بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا تو اسی طرح فرمایا پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک الال لیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرہ ہو جائے لیکن اہل سنت کا یماعہ ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ ہے اور اس میں بھی عادیس کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے بعض لوگ وہی جو میں نے ارز کیا کہ تقوی کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا ایک سو چار مخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضاء کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ نہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں اجلت سے کام لے یعنی سہری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہا تو کھا پی لو مکمل کر لے اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو وَلَا تُمْ عَشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو تعلقِ ذنو شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر بہت تقیف ہو یہ اعتقاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتقاف جو مسنون ہے کہ اکیسویں شب سے شروع ہو جائے گا یعنی بیسویں روضہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتقاف شروع ہو گیا اور پھر اعتقاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا عید کا تو اس وقت تک یہ اعتقاف جاری دائے گا یہ ہے مسنون اعتقاف اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی بیس راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی وہ اس متقف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں متقف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے یہ اللہ کی حدود ہیں شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں فَلَا تَقْرَمُوْهَا تو ان کے قریب تک مت جاؤ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ یہاں ہے تَقْرَمُوْهَا اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیاد کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہیں وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا وہ حِمَا کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے لِكُلِّ مَلَكِنْ حِمَنْ وَحِمَا اللَّهِ مَحَارِمَهُ اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا عرض و سما کا اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حِمَا ہے اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں تو فرمایا ہے بکری چھلانگ لگائے اور اس چھرانگا میں داخل ہو جائے اس لیے کیپ ایڈ ایڈ ڈسٹنس ایک فاصلے پر رہو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اس کے قریب نہ جاؤ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے وَلَا لَهُمْ يَتَّقُونَ اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں بچے جب آحکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے جب آحکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملبس ہو جائے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال وبین والحرام وبین وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَاتُ حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے حرام کیا یہ بھی واضح ہے البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں مُشْتَبِحَاتُ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو تم بچو ان چیزوں سے بھی بچو اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا لہذا ان سے بھی بچو جو سریحاً حلال ہے انسی پر اقتفاق کرو جن کے بارے میں تعیون نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں تو ان سے بچو یہ تقوی کا تقاضہ ہے اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباہ ہے جس شیئے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباہ ہے لیکن یہ ہے کہ تقوی کا تقاضہ یہ ہے قانون کا تقاضہ یہ ہے کہ مباہ کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے لیکن تقوی کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ صرف اس شیئے پر اختفاء کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے تو یہ ہے کہ تلکہ حدود اللہ فلا تقربوہا رمضان بحیاتی شامعہ لما ماتی يا رب دعاتی تقبالها عطول رمضان بحیاتی